بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب میں انار دیکھنا خواب میں انار کا درخت دیکھنا خواب میں انار کا باغ دیکھنا خواب میں میٹھا اور شیری انار کھانا خواب میں سرخ انار دیکھنا خواب میں زرد اور بے موسمی انار کھانا یا دیکھنا اسی طرح خواب میں انار خریدنا بیچنا اور اسی کے متعلق تمام تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوگی ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے حضرت دانیال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان مرد ہے یا عورت خواب کے اندر انار دیکھتا ہے یا انار کھایا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ مال اور رزق ملنے کی تعبیر ہے لیکن اگر کوئی مرد ہے تو خاص طور پر اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی حمت میں اضافہ طاقت میں اضافہ ہونے کی تعبیر ہے اگر کوئی انار کو وقت پر کھائے جو انار کا موسم ہوتا ہے اس پر کھایا تو یہ اور زیادہ قوت اور طاقت ملنے کی تعبیر ہے اور اگر وقت پر نہ کھایا بے موسم بے وقت کھایا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کے نفع کے اندر نفع تو ملے گا لیکن کم ہوگا اگر دیکھے کہ انار کے درخت سے انار اتار کر اس کو توڑ کر کھایا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ کسی باجمال خوبصورت عورت سے نفع اٹھائے گا نکاح کرے گا اس سے مالی فیدہ حاصل کرے گا حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب میں شیری انار میٹھا انار اس نے کھایا بہت سارے انار اس کے پاس موجود ہوئے تو یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ اے آدمی انسان مال کو جمع کرے گا رزق کو جمع کرے گا اور اس کے رزق کے اندر مال کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور بعض اہل تعبیر یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ خواب میں ایک انار کھانا تقریبا اتنا فیدہ ہوگا انسان کو کہ او آدمی ایک ہزار درہم دینار پانے جو فیدہ ہوتا ہے اس مقدار کا اس رقم کا مالی فیدہ حاصل ہو یعنی اس کو ہو سکتا ہے اور انار جو ہے ترش کھانا بے زیقہ کڑوہ انار پھیکا انار کھانا دیکھنا یہ انسان کے اوپر غم اور تکلیف آنے کی تعبیر ہے اور جس انار کا ترش یا شریح ہونا نہیں جانتا تو صرف انار کو دیکھا ہے حاصل کیا ہے کسی نے دیا ہے اور زیقہ کا پتہ نہیں ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انار اگر وہ شیریح اندر سے اس کا زیقہ شیریح ہوگا تو یہ اس کے لئے اچھی تعبیر ہے اگر زیقہ ترش ہوگا تو اس کے لئے تعبیر اچھی نہیں ہے اگر درمیانی صورتحال ہے کہ کوئی معلوم نہیں تو پھر اس بات کی تعبیر ہے کہ ان دونوں تعبیروں میں سے کوئی ایک تعبیر اس کے لئے ہو سکتی ہے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان دیکھے کہ انار میٹھا ہے شیریح ہے سرخ ہے موسم کے اندر کھایا ہے تو ایک ہزار درہم دینار یا اس سے بھی زیادہ رقم کا مالی فیدہ اس انسان کو پہنچ سکتا ہے اور اسی طرح ممکن ہے کہ درہم کی جگہ دینار اور آج کل کے حساب سے ڈالر یعنی جس قدر جا رہا ہے ایک ہزار ڈالر کا مالی فیدہ بھی پہنچ سکتا ہے یا روپے جو ہیں وہ تو لاکھوں کی تعداد میں بنتے ہیں اتنا فیدہ اس انسان کو پہنچ سکتا ہے بعض اہل تعبیر یہ بیان فرماتے ہیں کہ خواب میں انار میٹھا شیریح موسم میں کھانا صاحب خواب کی قوت ہمت اور طاقت کی تعبیر اور دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ انار جو ہے وہ سردی کے موسم میں جاڑے کے موسم میں کھا رہا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ ہر ایک دانے کے بدلے اس کو مار لگے گی لکڑیاں لگے گی اور اس کو نقصان پہنچے گا اسی طرح اگر کوئی انسان خواب میں بے وقت انار دیکھے ترش بے مزہ انار کھائے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کو کوئی برائی پہنچے گی تکلیف پہنچے گی حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کوئی انسان دیکھے کہ انار میٹھا ہے شیری ہے اور موسم میں کھایا ہے اگر وہ مسافر ہے تو اس کا سمان اور اسواب جلد فروخت ہوگا اس کو مالی نفع ہوگا اگر وہ سودہ گر ہے مال بیچنے والا ہے تو سفر مبارک اور سود مند ہوگا منافع ہوگا اگر دیکھے کہ انار شیری کے دانے اس نے حاصل کیے یا دیکھے ہیں تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کو رنج اور غم پہنچ سکتا ہے تکلیف پہنچ سکتی ہے حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ فرماتے ہیں خواب کے اندر انار دیکھنا انار کو کھانا انار کا باغ یا درخت دیکھنا میٹھا یا ترش انار دیکھنا اس کی تین تعبیریں ہو سکتی ہیں نمبر ایک مال اور رسک کو جمع کرنا مال اور رسک کو حاصل کرنا نمبر دو کسی نیت پارسا عورت سے نکاح ہونا کی تعبیر ہے نمبر تین شہر آباد ہونے کی اور ویران علاقے کے آباد ہونے کی بھی تعبیر ہے خاص کر اگر اس نے یعنی میٹھا انار دیکھا یا کھایا اور اسی کے متعلق تمام تعبیریں آپ حضرات ہم سے جان سکتے ہیں اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا ورسک مبر دیا جاتا ہے آپ حضرات اس پر ہم سے تعبیریں وظائف مسائل وغیرہ پوچھ سکتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين